بہر اندر بہر آئے بڑی ماں یوں سے تھی دارے علی ماں جب گئی ماں کے مگر آئے ہی تو لے کر دو جہاں تا جیدار آئے مگر آئے ہی تو لے کر دو جہاں تا جیدار آئے اسلام علیکم جی اس میں فیزا کمار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو یس جی ہاں ہم لوگ ہیں مری میں اور ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ٹریک کی جسے کہتے ہیں پائپ لائن ٹریک اوکے اینڈ وی آر ریڈی فر پائپ لائن ٹریک ایکچولی میں آپ کو ساست میں آپ کو اس ٹریک کی ہسٹری بتا دوں کہ یہ ٹریک جو ہے فور کلومیٹر تک ٹریک ہے اور جنگلوں کے بیچ بیچ جو ہے ٹریک بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر آپ لوگ مری آئیں اور یہ ٹریک نہ کریں تو میں کہتے ہوں کہ آپ لوگوں نے مری کو دیکھا ہی نہیں آپ لوگوں نے اس خوبصورتی کو انجوائے ہی نہیں کیا یہ دل کو سکون دل اور روح کو سکون دینے والی برف آئے ہائے میں کہتے ہوں کہ مطلب یہاں پہ آپ کو اصلی جو ہے سیلسفیکشن اور مطلب دل وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں بھتا نہیں کیا کہتے ہیں اچھا تو یہاں پہ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہی سکیری اور بہت ہی ڈیفیکلٹ بہت ہی اکثر جگہوں سے بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹریک ہوتا ہے کہ آپ لوگ کرال کرتے ہوئے گزر سکتے ہیں ادروائز آپ لوگ وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے اس لیے آنکھ اور کان کھولے رکھے چلنے ہیں اور اپنے مائنڈ کو بلکل اپنے گول پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی ایسی جگہ تھی جہاں پہ برف نہیں تھی جہاں پہ دوب پڑتی تھی اور وہاں سے برف ملٹ ہو چکی تھی لیکن زیادہ تر جو تھی وہ برف تھی اور وہاں سے ہمیں بہت ڈر لگا تھا اکثر جگہوں سے لیکن جگہ جگہ پہ انہوں نے ریسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ ریسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ چار کلومیٹر کا سفر تھا اور ہم لوگوں نے تقریباً پانچ چھ گھنٹے لگے ہوں گے ہمارا کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ہی سائیاں نکال نکال کی ٹریک کیا تھا اور اگر آپ بھی ایسے آہستہ آہستہ بیٹ بیٹ کے مطلب کے رک رک کے سانس لے کے سفر کریں گے تو آپ کی بھی اتنے گھنٹے تو لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک تھی بہت ہی پیاری سی اسے کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہ ایک بہت ہی پیاری آبشار تھی جو کہ نہ جم چکی تھی برفت نہیں تھی اور اس کے بعد اسی ٹریک پہ ہمیں بندروں نے بھی ہم پہ ٹیک کر دیا انہیں پتہ نہیں کیا لگا کہ ہم لوگ پتہ نہیں کون ہیں کیونکہ ایکچولی ان بندروں نے ہم سے ہمارا شاپر تھا جس میں ہم لوگوں نے اپنے لیے نہ جوس وغیرہ کیونکہ ٹریک تھا نا تو ٹریک پہ آپ لوگوں کو ریفریشمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ اگر آپ ٹریک کرنے لگ جائیں تو آپ بغیرے ریفریشمنٹ کے آپ لوگ چڑھنا شروع کر دیں چڑھائی شروع کر دیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک میں سجیشن دیتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ نہ ریفریشمنٹ کی چیزیں لازمی لے کے جائیں کیونکہ آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارا بندروں نے ہم سے لے لیا جی ہمارا شاپر اور پھر ہم اس کو لگے رہے اور جی یہ ایک بندر تھا ہمارے ساتھ بھی جس کو ہم اپنے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے اور اس نے بھی اپائی پل یہ جی ان پر چڑھتے رہے ہیں اور خیر یہ اکیلے نہیں تھے اس میں بہت مزا آیا تھا ہمیں اور میں کہتی ہوں کہ ہمارے زندگی کا بیسٹ میری زندگی کا بیسٹ 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 تھا یہ اور مری میں تو پہلے بھی آیا تھے لیکن یہ والا جو ٹریک تھا یہ نہیں کیا ہوا تھا اور اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ سے پاکستان بہت خوبصورت ہے اور ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے لیکن ہم لوگ ہمارے ماں باپ تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جا سکیں گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جائیں لیکن آئے ریکمینڈیڈ کہ آپ گھر والوں کے ساتھ بھی جائیں ضرور جائیں لیکن گھر والے ایسی جگہوں پہ بہت پوزیسیو ہو جاتے ہیں اور کہ مطلب اگر دوستوں کے ساتھ جائیں تو وہ اتنا نہیں کرتے کہ دھیان سے چلو دھیان سے چلو مطلب اگر آپ گرتے ہو تو بھاڑ میں جاؤ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پیملی کے ساتھ جائیں تو انہیں تو جواب دیونا ہوتا ہے گھر آکے اور پھر وہ ذرا جستیاں ہوتی رہی پھر دیری ہمیں پھر ایک یہ والا جانور بھی نظر آ گیا اس لیے آنکھ اور کان کھولے رکھنے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کسی ٹائگر شیئر کے موہ میں جاگی رہیں اور ہستے کھیلتے تو اس لیے میں اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل سبسکرائب کریں